ہماری زمین کا درجہ حرارت کم ہو رہا ہے کم ہونے کی وجہ سے ملے یہ زمین کے اوپر اس کا بھی درجہ حرارت کم ہو رہا ہے جب تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے جو ہماری ہواں میں موجود جو آرش محرات ہو رہے یہ آبی محرات گرب ہو کر اوپر چلے جاتے ہیں اور ایک خاص مناسی 45 نیس ہواں میں رہتی ہے اور اس سے زیادہ محرات آبی نہیں ٹھیلتے لیکن جب تیمپریچر کم ہو جائے تو پھر یہ آبی بخارات یا گارٹر پیپرز جو ہے وہ گرم ہو کر اوپر نہیں اٹھتے بلکہ وہ ہماری ہوا کے ایک میں موجود رہتے ہیں انڈرسٹینڈ؟ آگر یہ گارٹر پیپرزی مقدار ہماری ہوا میں چپ بڑ جاتی ہے اور اگر ہم کسی جیسے چکر مدر رہے ہیں جہاں پر پولیشنز جاتا ہے اور اللہ حافظیم ہے اللہ حافظیم ہے اللہ حافظیم ہے کہ کیونکہ ہماری ٹھوٹی سٹم ہے یعنی ہمارے سٹم جو اللہ نے بنائے ہوا ہے اس میں مختلی قیسز کی ایک خاص مدار اگرانے مقرد کردی ہوگا ہے لیکن اگر جو قیسز کی مدار آکے پیچھے ہماری ایکٹریٹس کی بچہ سے ہوگی ہو تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے سٹم جو ہے پولیوٹی اپر ایسٹو ہو گیا لیکن ہمارے گارلوں کے دوئے اور کارکھانوں کے دوئے ساری ہمارے چلنے سے جو کمبار ہوتا ہے وہ ساری کا سارا ہے وہ ہماری خواب میں شاکر ہو جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری نیچرل ایر کا حصہ نہیں ہو نہیں کبھی ہماری خواب میں شاکر ہمارے کیا کہتے ہیں کہ ہماری خواب کیا ہوگی ہے اور دیکھیں دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک طرف تو ہماری اکپیٹیز کی وجہ سے ہماری ایر پولیوٹریٹ ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ کپریچر گرنے کی وجہ سے یہ وارٹر بیپرز کی بیتار ہمارے خواب میں بڑھ رہی ہے جبکہ آبی مخرا اور ڈبو خواب اور دھوان یہ سب کچھ پھر ہمارے خواب میں جانبی کٹھے ہو جاتے ہیں بچوں تو پھر ایک خاص قسم کی شکر بن جاتی ہے اور اس کو کیا بولتے ہیں سموک سمجھ آگئی؟ یہ جو سموک ہے یہ آپ کو روپی ذہن کے لئے انتہائی بطرناک ہے اس میں سب سے پڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سموک والے ڈائی پر یعنی کہ موسٹی میں سموکوں ہیں جو شکوں کے بعد اور شام کے وقت ہوتی ہے کلیش نیٹ پر رکھانے بہر میں دکھتے ہو دن میں بھی اس کے احسان بہت زیادہ ہوتے گئے دیکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں سب سے آپ کو مشاہ دی پہلے کیا بتا جاتی ہے کہ آپ کی ویزیبیلیٹی کام ہو جاتی ہے آپ کی دیکھنے کی دور تک صلاحیت جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے اگر آپ باڑی کو سمور کر رہے ہو تو آپ کو بہت دور تک مذہب نہیں آتا انڈرس نے اور فیزیکلی آپ کے اوپر یہ کیسے ایک سرانداز ہوتی ہے آپ کی آئیس پراب کرتی ہے آنکھیں لال کو مجھول جات ہوئے اگر سموک میں ہم پاہن نکلے ہو اور اس کے علاوہ سانس کی پروکرم ہو سکتی ہے تو ہم نے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اگر باہر نکلے آپ کو بتا ہے کہ کرونا کے لیے تو ہم ماسک لگائے رہے ہیں یہ ہمیں سموک سے بھی بچائے گا آئیس کی پروٹیکشن کے لیے آپ گلاسز کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کی آنکھوں پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں تو بھر جا کر بار بار بخندے پالی سے اپنی آئیس کو آپ نے واش کرنا ہے دن میں اپنی مرتبہ تاکہ یہ سموک کے اثرات جوا کیا اس کے اوپر جانے وہ ٹھیک ہو گیا گھر کے لیون پر آپ کو کیا قیاد کریں گے کہ آپ لوگوں نے گھروں میں اپنی گھریں اور دروازیں بند رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کا کیا ہے سموک سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کو سموک سے بچو آپ کو جانتے ہو اس وقت ہمارے سامنے تین چیلنجز ہیں سب سے پہلا ٹھیک ہے سموک ہے ہم نے ان تینوں سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحت مند ہو کر اپنی بڑھائی کو آگے جانے کر سکیں اپنی روز مرک کے کان تر سکیں اپنی روز مرک کے کان تر سکیں تو ہمیں صحت سے پہلے گا اور صحت کا خیال کرنے کے لیے ہمیں ان تمام چیلنجز کا سامنا اور اسے لپٹ کے ہمیں آگے پڑھنا ہے تاکہ ہم اپنا فکردار ادار سکیں انڈرسٹینڈ؟ یہ چیزیں بچو نہیں جو آپ کو بتائیں گے آپ نے یہ بچو ساگے دیں گے سموگ یہ تھوڑی سی ڈیفر کرتی ہے فوق سے فوق کیا ہوتا ہے فوق فوق کیا ہوتی ہے؟ دھوٹ ہوتی ہے بچو اب فوق کا دیئے ہے دھوٹ پر لیے کیونکہ وہ صرف ہوتر ویپرز ہوتے ہیں آپ کو خراب ہوتے ہی جو کہ ملک ہو جاتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں ہوتے 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 ہیں